گورنر سن امران اسماعیل کی جانب سے سیویل اسپتال کراچی کے طبی عملے کے لیے پندرہ سو مکمل حفاظتی لباس اور دو ہزار ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر ہتیہ کیے گئے گورنر ہوس میں اس حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سن کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز، طبی اور صفائی سترائی اور معمول عملہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں انہیں حفاظتی سامان کی فراہمی ہماری اولین ترجی ہے ڈاکٹرز اور طبی عملہ حفاظتی لباس کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھل کر سکتے ہیں کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اس کے جلد جانے کے اثار نہیں ہے صاحب یہ تو ہو گئی گورنر صاحب کی سرکاری باتیں اب وزیرالہ کی بھی سنیے مراد علی شاہ نے آج بتایا ہے کہ سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے آٹھ ہزار بستروں کی سہولیات والے دو سو تین ڈیزائنڈ اسپتالوں کا انتظام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے چھ سو ستر ایس جی یو بستروں سمیت وینٹی لیٹروں کے تین سو چوتیس آئی سی یو بیٹ قائم کی ہیں اور ان کی سہولیات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گزستہ چوبیس گھنٹوں میں اب تک سب سے زیادہ چوبیس سو ستاسی نئے کیسز کی تشخیص اور بیالیس اموات رپورٹ ہوئی مسئلہ تو یہ ہے کہ کرونا دنیا بھر میں فروری سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا تہم یہاں ملک میں عجیب و غریب پولیسیاں اپنائی جاتی نہیں وفاق کہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا سندھ کہتا ہے کہ ہوگا چاہے لوگ بھوکے مر جائیں پاکستان کے حکمرانوں کو چار ماہ سے زیادہ مدت ملی اس وائرس کے پھیلنے سے پہلے تک مگر نہ تو سہولتوں کا دائرہ کار بڑھایا گیا نہ ہی ڈاکٹروں کو خاطر خواہ حفاظتی لباس دیے گئے یہ سندھ گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے ارکان ہیں جو حکومتی روائیے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنوہ اور پارلیمانی لیڈر علیم حادل شیخ کا ویڈیو بیان تو جھٹ سے آ گیا تہم وہ یہ نہیں بتاتے کہ افاق نے اب تک کون ستیر مارا ہے جن کو ہم اپنے فرنٹ لائن سولجرز کہتے ہیں اس کرونا کی جنگ میں فرنٹ لائن سولجرز وہ نہیں ہیں جو سندھ اسمبلی کی تیسری منزل پر ایک دربار لگا کر ڈیلی حکم نام جارے کر رہے ہوتے ہیں یا ڈرہ رہے ہوتے ہیں یا بھائی گھوڑا کر رہے ہوتے ہیں اصل فرنٹ لائن سولجرز کرونا سے جنگ لٹ رہے ہیں وہ وہ ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پیرامیڈکس ہیں اور ہماری نرسز ہیں گورنڈرز ان کہتے ہیں کہ وزیر آدم عمران خان پہلے دن سے مکمل لوگ ڈاؤن کے خلاف ہیں ہمارے ملک کے زمینی حقائق ترقی آفتہ ممالک سے کہیں مختلف ہے وزیر آلہ بس عداد و شمار بتا کر خود کو بریوز ذمہ سمجھتے ہیں آخر عوام جائیں تو جائے کہاں یہاں ہیلت سٹاف کو کوئی سہولیات میں اثر نہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد ہیلت کا محاکمہ سندھ حکومت کے پاس ہے فرنٹ لائن سولجر ڈاکٹروں کے حفاظتی سوٹ نہ ہی ماسک دیے گئے ہیں البتہ فوڈو سیشن کروانے کے لیے ہر تھوڑے حرصے بعد حفاظتی لباس کا تیا دے دیا جاتا ہے اگر اب بھی حکومتوں نے سنجید کی اختیار نہ کی تو خدا نہ خاصتہ ملک میں بلکہ خصوصاً شہر کراچی میں ایک بہت بڑا انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے قریرہ احمد سارت نیوز کراچی